ایک ایسا جیم سٹون جس میں پیزو الیکٹرک چارج ہوتا ہے یہ جیم سٹون جب کول ہوتا ہے تب بھی اس میں ایک الیکٹرک چارج بنتا ہے اینڈ یہ جیم سٹون جب ہیٹ ہوتا ہے تب بھی اس میں ایک الیکٹرک چارج بنتا ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا جیم سٹون جو کہ آپ کی بارڈی کی تیمپریچر کے ساتھ کول ہوتا ہے اینڈ ہیٹ ہوتا ہے اینڈ اس میں ایک الیکٹرک چارز نمائیہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیزو الیکٹرک چارز تو یہ جیم سٹون آپ کے لئے کتنا مفید ہوگا ایسا کون سا جیم سٹون ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد یاسر اینڈ میرے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو ملتی ہیں جیم سٹونز کے حوالے سے ایتھنٹک معلومات اگر اس چینل پہ آپ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر جائیے اینڈ اگر آپ کو تلاش ہے نیچرل جیم سٹونز کی تو آپ ہماری ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ہمارے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہاں سکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا www.yasirjamstone.com آپ ضرور ویزٹ کیجئے شکریہ اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تو ایک ایسا جیم سٹون جس میں ایک الیکٹرک چارج نمودار ہوتا ہے جب وہ ہیٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کی بارڈی کے ساتھ وہ اپنا ٹیمپریچر ایڈجیسٹ کر لے چاہے ایک بہت ہی جیم سٹون ہے آپ نے ہزار دفعہ اس کا نام سنو گا ہم اس کو کہتے ہیں بہروج انگلیش میں جیمالوجیکل لینگویج میں اس کا نام ہے ترمیلین یہ نام جو ہے ترمیلین اصل میں یہ سنہالی لینگویج کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ملٹی کلر یہ جو ترمیلین کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ملٹی کلر اور واقعی ترمیلین کو اللہ پاک نے بہت سارے کلروں سے نواز ہے مین اس میں پچیس کلر آتے ہیں انڈ اس کے علاوہ اس میں بائی کلر ٹرائی کلر وارٹر میلن اور اتنی کلر مکسنگ ہے اس میں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو ایک بہت ہی خوبصورت جیم سٹون ہے اور بہت ہی ویلیوبل جیم سٹون ہے تو آئیے چلیے اس جیم سٹون کو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کی آپ نے ایڈنٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے اس میں جیم کوالٹی کونسی ہوتی ہے اور اس کی کیا پرائس ہونی چاہیے مارکٹ میں تو آئیے چلیے مرے پاس کچھ سٹون ہے دیفرنٹ کلر ہے ترمیلین کے سو یہ باری باری میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انڈ اس میں اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں سپیشلی کہ اگر ہم ایک ترمیلین دے رہے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے ہیں سو ترمیلین بیسیکلی بہت زیادہ کلروں میں آتا ہے بہت زیادہ کلروں میں آتا ہے اس میں کلر لیس سے لے کے بلیک کلر تک پوری کلر رینج ہے تو ابھی جو کلر میرے پاس ایویلیبل ہیں وہ میں آپ کو باری باری دکھا دیتا ہوں انڈ ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون سے کلر ہیں انڈ اس کی ہم نے پہچان کیسے کرنی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چار پیس ہیں پنک ترمیلین کے اور چاروں ڈیفرنٹ تھوڑا سا ان کے کلر میں فرق ہے چاروں کے کلر میں ہلکہ ہلکہ فرق آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ زیادہ پنک ہے یہ اس سے پھر کم ہے یہ اس سے کم ہے اور یہ بلکل وائٹش پنک کی طرف جا رہا ہے سو سب سے پہلے جب آپ ترمیلین لیں جو بھی آپ کلر جیم سٹون آپ لے رہے ہو سب سے پہلے آپ اس کا کلر دیکھیں اگر اس کا کلر اچھا ہے آپ کی نظر کو اچھا لگ رہا ہے تو سیکنڈ نمبر پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے ہمیشہ کلر جیم سٹون میں فرض کریں آپ ترمیلین لے رہے ہیں تو ترمیلین میں آپ نے انکلوزن دیکھنی ہے سیکنڈ نمبر پہ جو چیز آپ نے نوڈ کرنی ہوتی ہے کلر جیم سٹون میں وہ ہوتی ہے اس کے اندر کی انکلوزن کریکس اور اس کے فیسٹس سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کے فیسٹس اگر ایک کٹا ہوا زائر سی بات ہے اگر آپ ایک کٹا ہوا جیم سٹون لے رہے ہیں تو آپ نے اس کے فیسٹس لازمی چیک کرنے ہیں آپ جب اس کو آپ جب اس ٹون کو اس طرح مومنٹ دیں گے تو اس کے فیسٹ تیزی سے لائٹ کو بدلیں گے یعنی لائٹ کو جب یہ ریفلیکٹ کریں گے تو یہ تیزی سے ریفلیکٹ کریں گے ان فیسٹ کے اندر آپ کو شارپنیس نظر آئے گی اور یہ جب بھی آپ کوئی بھی کلر جیم سٹون لیں یہ میری ٹپ یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ کوئی کلر جیم سٹون لیں اس کے فیسٹ آپ نے پہلی نظر میں دیکھ لینے ہیں ایک تو گریڈنگ کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے فیسٹ دیکھیں کیونکہ گریڈنگ میں جو ایک سی ہے نا فور سیز میں وہ ہے اس کے کٹ کا اور کٹ ہوتا ہے یہی فیسٹ تو جب اس کے فیسٹ اچھے ہوں گے آپ کے جیم سٹون کی لک اچھی ہوگی اس کی چمک اچھی ہوگی اس کا لسٹر اچھا نکلے گا سیکنڈ نمبر پہ اس کے فیسٹ اگر شارپ ہیں تو یہ ایک نیچرل جیم سٹون ہے فسٹ نمبر پہ کلر سیکنڈ نمبر پہ کٹ اینڈ تھرڈ نمبر پہ آپ نے اس کی کلیریٹی دیکھنی ہے ٹھیک ہے کلیریٹی میں آپ نے کیا دیکھنا ہے کلیریٹی میں آپ نے دیکھنی ہے اس کے اندر کی انکلوزن تو آپ اس فیسٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہ مچ مور انکلوڈڈ ہے اس میں بہت زیادہ جالا ہے اس کو لوکل زبان میں جالا بھی کہتے ہیں اینڈ اس کو انکلوزن بھی کہا جا سکتا ہے تو جب آپ اس کو مگنیفائنگ گلاس میں دیکھیں گے تو آپ پائیں گے اس میں مائکہ اس میں اور منرلز کی مداخلت یا اس کو کہہ لیں کہ انکلوزن یا اس طرح کی اور ایمپیورٹیز سو آپ نے یہ دیکھنی ہوں گی کہ ترمیلین میں کون کون سی ایمپیورٹیز ہو سکتی ہیں اور کون کون سی نہیں ہو سکتی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترمیلین میں گیس بابلز نہیں ہو سکتے اگر اس کے اندر آپ کو گیس بابلز دیکھ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک انیچرل یا فیک جیم سٹون ہے یہ اب آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گرین ترمیلین یہ ایک سائٹ سے ڈارک گرین ہے اور ایک سائٹ سے جو ہے وہ لائٹ گرین ہے اور یہ بائی کلر میں ہے ہلکا سا اس میں بائی کلر کا انصر ہے تو یو کین سی یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے ترمیلین جو ہے اس میں جو جیم کوالٹی ہوتی ہے وہ بلکل کلیر کرسٹل ہوتا ہے اور اس کی چمک اس کا لسٹر بہت زیادہ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس میں جیم کوالٹی کا جو پیس ہوتا ہے وہ کیسا دیکھتا ہے اس میں آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے اور اس کی پر کیرٹ پریس کیا ہونی چاہیے پیسے میں آپ کو یہاں ایک بات کلیر کر دوں کہ پاکستان میں جیم سٹون کی کوئی فکسٹ ویلیو کوئی فکسٹ پریس نہیں ہے مطلب جس کا جتنا دل کرتا ہے وہ مانگتا ہے اور پھر اس کے اوپر بٹ ہوتی ہے یا اس کے اوپر آفر لگتی ہے سو یہ اب میرے ہاتھ میں جو کلر آپ ترمیلین کا دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں انڈی کولائٹ کلر انڈی کولائٹ کلر کا یہ ترمیلین ہے بلو ایش گرین ہوتا ہے اصل میں یہ بلو ایش گرین ہوتا ہے لیکن اس کلر کا جو نیم ہے وہ ہے انڈی کولائٹ اور اس کا لسٹر آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے تو آپ نے جیم کوالٹی جب دھونڈنی ہے تو اس کا دیکھنا ہے آپ نے لسٹر اگر وہ لسٹر میں اچھا ہے دین اس کے بعد آپ نے اس کے فیسٹس چیک کرنے ہیں تو اس کے فیسٹس ایک دم ایکوریٹ ہوں کسی سائٹ سے وہ زیادہ کٹا ہوا نہ ہو کسی سائٹ سے وہ کم کٹا ہوا نہ ہو ایک دفعہ آپ نے اگر لسٹر صحیح سے دیکھ لیا ہے نا دانے کا تو دین اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فیسٹس بھی بہترین کٹے ہوئے ہیں فیسٹنگ اس کی اچھی ہوئی ہوئی ہے تو دین اس کے بعد اس دانے کی آپ نے دیکھنی ہے کلیریٹی سو یو کین سی یہ بلکل کلیر کرسٹل ہے اس میں کسی قسم کی انکلوزن نہیں ہے اور اس چیز کو میں کہتا ہوں وی وی ایس ٹو وی وی ایس ٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ایک دو جگہ پہ معمولی سا کاربن ہے بس اس میں اور کسی قسم کی انکلوزن نہیں ہے سو یہ ہوتی ہے ترمیلین میں جیم کوالٹی اور ترمیلین میں سب سے جو مہنگی کوالٹی ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں پیرابیا ترمیلین جو کہ نیون بلو کلر میں ہوتا ہے آپ اس وقت اپنی سکرین پر اس کی ایک پکچر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ پیرابیا ترمیلین وہ خرید سکے انتہائی خوبصورت انتہائی بہترین چیز ہوتی ہے انتہائی مہنگی ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے پنک ترمیلین پہلے بھی آپ نے پنک دیکھے لیکن یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ بیوی پنک ہے اور یہ روز پنک ہے سو پنک میں آپ کو ترمیلین میں گرین میں بلیک میں بلو میں بہت سارے مکسٹ کلر دیکھنے کو ملیں گے اور یہی ترمیلین کی خاصیت ہے میں نے آپ کو ترمیلین کی میں نے آپ کو ترمیلین کی پہچان بتا دی سیکنڈ نمبر پہ اس میں جیم کوالٹی بتا دی اور تھرڈ نمبر پہ ان کی میں پرائس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ترمیلین کس رینج میں لینا چاہیے اب اس طرح کے جو ترمیلین کی پیسز ہیں جن میں انکلوزن زیادہ ہے وہ سات سو سے آزار روپے پر کیرٹ اس طرح کے جن میں انکلوزن کم ہے جن کو آپ جیم کوالٹی کے قریب قریب پا سکتے ہیں اور ان کا کلر اچھا ہے تو یہ آپ خرید سکتے ہیں دو آزار سے پچیسو روپے پر کیرٹ اور جو اس طرح کے ترمیلین کے پیسز ہوتے ہیں جو بلکل کلیر جیم کوالٹی کے پیسز ہوتے ہیں اور کلر بھی ان کا یونیک ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیون کلر اور اس طرح کا انڈلی کلائٹ کلر یہ تھوڑا سا ریر ہے تو ان کی پرائس پانچ ہزار چھ ہزار روپے پر کیرٹ کے حساب سے مارکٹ میں سیل ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو نیون بلو کلر ہے وہ اس کی توہ پرائس پوچھے ہی نا کیونکہ اس کی پرائس بہت زیادہ ہے سو یہ ہے ترمیلین ایک بہت ہی افیکٹیو ہلنگ پراپرٹیز کے حوالے سے جیم سٹون ہے کیونکہ یہ آپ کی باڈی کے ساتھ جب رہتا ہے جب آپ اس کو پین کے رکھتے ہیں یہ آپ کی باڈی کے تیمبریچر کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجس کرتا ہے کھول بھی ہوتا ہے وارم بھی ہوتا ہے اور اس سے جو پیزو الیکٹرک چارج نکلتا ہے وہ دیتا ہے آپ کو میڈیکل کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک ضرور دیجئے گا ہم ایاد رکھئے گا اللہ حافظ